ہیلو دوستو اردو لاجی آپ فیصل چینل میں آپ کا ایک بار فیصل خیر مقدم ہے آج ہماری یہ سپر فیفٹی کی ساتویں کلاس ہے اور جو لوگ چینل کو پہلی بار وزید کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں گے لائک اور شیئر کر لیں گے کہ آج یہ سیسن پورا ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہے جس میں سارٹ سوال ہوں گے وہ ٹوٹل قواعد سے متعلق ہوگا اس کے بعد ہمارا یہ جو ہے سپر فیفٹی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آتے ہم آج کے پہلے سوال پر اردو کے پہلے ڈراما نگار کون ہے اردو کے پہلے ڈراما نگار محمد حسن آگہ حسر کاسمری امتیاز علی تاج واجد علی شاہ اس کا جواب کیا ہوگا واجد علی شاہ واجد علی شاہ نے جو ہے اردو کا پہلے ڈراما رہس لکھا تھا رادہ کنیہ سب سے پہلے انہوں نے لکھا تھا اس کے بعد جو ہے امانت لکھنوی نے اندر سبہ لکھا ٹھیک ہے تو اگر واجد علی شاہ اور اندر سبہ واجد علی شاہ اور امانت لکھنوی دونوں ہے تو واجد علی شاہ اس کا جواب ہوگا کیونکہ سب سے پہلے واجد علی شاہ نے لکھا تھا اور پھر ان کو دیکھ کر کے جو ہے عوالت لکھنوی نے لکھاتا تو اردو کے پہلے ڈراما نگار واجدالی شاہ انہوں نے ایک رہس لکھاتا رادہ کنہیا کے نام سے ٹھیک ہے کیا لکھاتا رہس رہس کسے کہتے ہیں رہس کسے کہتے ہیں رہس میں مطلب ایسی کہانی جس میں رادہ اور کنہیا کے بارے میں جب ہوگا تو اس کو رہس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگلی سوال ڈراما کے لگوی معنی چاہتے ہیں ڈراما کے معنی کیا ہوتے ہیں کر کے دکھانے والی چیز ٹھیک ہے کر کے دکھانے والی چیز کر کے دکھانے والی چیز یہ کیا ہے کر کے نہ دکھانے والی تو غلط ہے اس کا جواب کیا ہوگا کر کے دکھانے والی چیز ڈراما یونانی زبان کا لبز ہے ڈرامے کی جو ابتداء ہوئی ہے یونان سے ہوئی ہے ڈرامے کی جو ابتداء ہوئی ہے وہ یونان سے ہوئی ہے اور اگلا سوال اندر سبھا کس کا ڈراما ہے؟ اندر پڑھا جائے گا اردو پڑھیں گے اندر اور ہندی میں جو لکھا جاتا ہے اندر لکھا جاتا ہے لیکن اردو میں پڑھا جاتا ہے اندر تو اندر سبھا کس کا ڈراما ہے یہ ہے امانت لخنوی امانت لخنوی نے ایک ڈراما لکھا تھا اندر سبھا کے نام سے اور اس میں کل آٹھ کردار تھے کتنے کردار تھے؟ آٹھ کردار ٹوٹل ہیں اور یہ ڈراما منظوم ڈراما ہے کس طرح ڈراما ہے؟ منظوم یعنی نظم کی شکل میں لکھا ہوا ڈراما ہے اس کو امانت لخنوی نے لکھا تھا کلیر ہو گیا اگلا سوال اگلا سوال ہے اکبر اور سلیم کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ اکبر اور سلیم یہ کس کا ہے؟ یہ انارکلی کا ہے امتیاز علی تاج نے ایک ڈراما لکھا تھا انارکلی کے نام سے کب لکھا تھا؟ 1922 میں یہ 1922 میں انہوں نے ایک ڈراما لکھا تھا اس کا نام تھا انارکلی اور یہ جو ہے شائع ہوا ہے 1932 میں کب شائع ہوا ہے؟ 1932 میں اور اندر سبھا اور انارکلی ایک ایسا ڈراما ہے جو اسٹیج نہیں ہوا اس مطلب کی اس کو اسٹیج پر کھیلا نہیں گیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اسٹیج پر کھیلا نہیں گیا ہے اور ڈراما انارکلی کو دورے جدید کا نقشے اول کہا جاتا ہے دورے جدید کا نقشے اول کس ڈرامے کے کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے انارکلی کو نقشے اول دورے جدید کا نقشے اول کونسے ڈراما ہے؟ انارکلی کلیے رو گیا آتے ہم آگلے سوال پر نیلم پری سبز پری گلفام کس ڈراما کا کردار ہے یہ سب کس کے کردار ہے یہ ہے اندر سبا کے ایک راجہ رہتا ہے اس کا نام ہے اندر راجہ اندر اس کا نام ہے اندر نام ہے ایک ڈراما ہے اندر سبا یہ لکھا کس نے امانت لخنویر نے اس میں ایک کردار ہے وہ راجہ اندر رہتے ہیں ایک کردار راجہ اندر اور اس میں سبز پری نیلم پری لال پری پخراج پری یہ چار پرییاں ہو گئی ایک سہزادہ رہتا ہے اس کا نام رہتا ہے گلفام اور اس کے علاوہ دو دیو رہتے ہیں لال دیو اور کالا دیو تو کل کتنی پرییاں رہتی ہیں کل چار پرییاں رہتی ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ ہو گیا اب ہم آتے ہوں اگلے سوال پر کون سا ڈراما ڈراما علم 미ہ cuánt aad کے معنی کیا ہوتا ہے ہوں علمیہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ڈراما ڈراما جس کا خاتما رن جو گم پر ہو اسnalی کو علمیہ کہا جاتا ہے علمیہ کسے کہتے ہیں کوئی بھی چیزہ علمیہ مسنوی بھی ہوسکتی ہے rä sinners mex accidentally کسے کہتے ہیں یعنی آئے سی مسنوی جس کا خاتما رنج و گم پر ہو زہر اعشق زہر عشق کیا ہے آخیر میں ہیروین خودکشی کر لیتی ہے زہر کھا کر کے تو وہ ایک علمیہ مسئلہ ہے اسی طریقے سے یہ جو ڈراما انارکلی ہے لاشٹ میں انارکلی کو دیوال میں چنوا دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک علمیہ مسئلہ ڈراما ہے کلیر ہوگے نا اگلا سوال کون سا ڈراما نظیر اکبر آبادی کی زندگی پر بنا ہے تو آگرہ بازار حبیب تنویر حبیب تنویر کا ایک ڈراما آگرہ بازار یہ جو ہے اس میں کس سائر کے بارے بتایا گیا ہے کس سائر کا آخر نظر آتا ہے نظیر اکبر آبادی اور انہی کی نظبیں اس میں شاملی بھی ہیں اگلا سوال آفتاب محبت یہودی کی لڑکی روستم و سہراب یہ کس کا ڈراما ہے یہ تب یہ ڈراما ہے آگہ حصر کاشمیری کا اردو ڈرامے کا سیکسپیر کھایا تھا ان کو ڈرامے کا سیکسپیر آگہ حصر کاشمیری اردو کا مارلو کسے کہایا تھا ہے مارلو ایک انگریز تھا اسی کی مناسبت سے ان کو کہایا تھا ہے کس کو کہایا تھا ہے آگہ حصر کاشمیری انہوں نے ایک ڈراما لکھا ہے آفتاب محبت یہودی کی لڑکی روستم و سہرابی سب ان کے بہت مشہور ڈرامے ہیں آفتاب محبت ان کا پہلا ڈراما ہے آفتاب محبت ان کا پہلا ڈراما ہے اور یہ ڈراما بھی اسٹیج نہیں ہوا ہے کلیر ہو گیا؟ اگلا سوال ڈراما کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈراما کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یونان سے ہوتی ہے اگلا سوال ڈراما زہاق کس نے لکھا؟ ڈراما زہاق ڈراما زہاق لکھا ہے؟ محمد حسن ڈاکٹر محمد حسن ایک ڈراما لکھا ہے ڈراما زہاق اس میں ایک چھے منازیر ہیں ہے کتنے مناظر ہے چھے مناظر ڈرامے میں ہے ٹھیک ہے اور اس ڈرامے کو سیاسی تمسیل کہا جاتا ہے ٹھیک اس ڈراموں کیا کہا جاتا ہے سیاسی تمسیل ڈاکٹر محمد حسن انہوں نے جو ہے یہ ڈاکٹر محمد حسن احتیسام حسین کے جانسین ہے ٹھیک ہے احتیسام حسین جو مارکسی تنقید کا نمائندہ نقاد ہے ان کے یہ جانسین ہے کون محمد حسن کیلئے رو گیا اگلا سوال جوگن کس ڈراما کا کردار ہے جوگن جوگن جو ہے اندر سبا میں جس میں وہ سبز پری ہوتی ہے جب سائزادہ گلفارم جب سائزادہ گلفارم کو ادھر ادھر کر دیتا ہے تو وہ جو ہے اس کی تلاش میں سبز پری اس کی تلاش میں جوگن بن کر ادھر ادھر ٹہلتی ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب کی اندر سبا کا کون سا کردار ہے جو جوگن بن جاتا ہے تو سبز پری ہوتی ہے اور جوگن اسی کا کردار بھی ہے کلیر ہو گیا نا کیسے آپ دیکھیں گے مسنوی سہرول بیان اس میں جو بے نظیر بدر مونیر والی کہانی سہلی ہوتی ہے ناجم 일단 وہ جو ہے وہ جوگن کے شکل LAU木 اتیار کر لیتی ہے ٹھیک ہے نا تو ناجم الاpeesہ جوگن آس میں بانتی اشیر ہیں مسنوی سہرول بیان میں اور اس میں سبز پری آمس میں سا به آپ بنتی ہے تو جوگن کس ڈرامے کردار ہے اندر سبھا ڈرامہ اندر سبھا میں کون سی پری جوگن بن جاتی ہے ابھی انہوں نے اکتا ہے نا کون سی پری بنتی ہے سبز پری یہ جوگن بن جاتی ہے اور پھر سہزادہ گل فارم کو ڈھوڑنے کے لیے نکلتی ہے اگلا سوال اگرہ بازار کس ڈرامے کس کا ڈرامہ ہے یہ تو مشور ڈرامہ ہے حبیب تنویر کا اس میں نظیر اکبر آبادی کی زندگی بیان کی گئی اگلا سوال ڈرامہ اگرہ بازار میں کس سائر کی حالات زندگی بیان کی گئی ہے یہ تو سوال دوبارہ جوکا ہے نظیر اکبر آبادی اگلا سوال تنزیات و مزہکات کس کی تصنیف ہے یہ ہے رشید احمد صدیر کی تنزیات و مزہکات کس کی ہے رشید احمد صدیقی ڈالیب کی سخصیت اور شائری کس کی کتاب ہے رشید احمد صدیقی رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں کہاں کی فیضہ چھائی رہتی ہے حالانکہ یہ سوال آگیا آئے گا یہ دیکھیں ہے یہ بارہ اس کے بارے بھی بات کرتے ہیں اگلا سوال دیکھیں پترس بخاری کا انتقال کہاں ہوا تھا پترس بخاری کا انتقال نیویارک میں ہوا تھا اکوا میں متحدہ سے ہوا بستہ تھے سیوکت راشت سنگ ٹھیک ہے اور ان کا انتقال کہاں ہوا تھا نیویارک میں ہوا تھا اگلا سوال کس کی تحریروں میں علی گڑھ کی فیضہ چھائی رہتی ہے تو رشید احمد صدیقی ابھی اپنے بتایا رہا کہ رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں کہاں کی فیضہ رہتی ہے رہتی ہے علی گڑھ کی فیضہ چھائی رہتی ہے اگلا سوال ہے ان میں سے کس کا شمار مزانگاروں میں ہوتا ہے اول کلام آزاد پریم چند منٹو رشید احمد صدیقی تو رشید احمد صدیقی کا شمار مزانگاروں میں ہوتا ہے اب پترز بخاری ہوں یا رشید احمد صدیقی ہوں یا مستاق احمد یوسفی ہوں یا کنہیل الکپور ہوں یہ جو نام میں گنا رہا ہوں یہ سب جو ہے مزانگار ہیں اگلا سوال ان میں سے کون مزانگار نہیں ہے پترز بخاری یہ تو ہیں کنہیل ڈالکپور یہ بھی ہے مستاق یوسفی یہ بھی ہے سر سید احمد خان کا سمار مزانگار میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا نئی پوچھا ہے جس کا جواب ہو جائے گا سر سید اگلا سوال آشفتہ بیانی میری کس کی خودنویست ہے آشفتہ بیانی میری یہ جو ہے ان کی خود نویست ہے رسید احمد صدیقی اس کا جواب کیا ہو جائے گا رسید احمد صدیقی آشفتہ بیانی میری یعنی اپنے بارے میں اس میں بیان مجھد آشفتہ بیانی میری چوب نویست ہے خود خود اپنے بارے میں نویست کرنا لکھنا تو اس کو کہتے ہیں خود نویست اور سوانے میں کیا فرق ہے خود نویست مانے خود اپنے بارے میں لکھنا جب آپ اپنے بارے میں خود لکھیں گے تو اس کو کہیں گے خود ناریست اور مان لیجی آپ کے بارے میں کوئی دوسرا لکھتا ہے آپ کے بارے میں کوئی دوسرا لکھے گا تو اس کو کہیں گے سوانی اومری ٹھیک ہے یہ دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا اگلا سوال سویرے جو کل میری آنکھ کھلی اور مرحوم کی یاد میں کس کا مضمون ہے یہ کس کا ہے یہ ہو جائے گا پتراز بخاری کس کا ہو جائے گا پتراز بخاری اگلا سوال کندن کے نام سے خاکا کس نے لکھا ہے کندن تو اس کی ایک خاکا لکھا ہے رسیدہ مسیدیکی نے رسیدہ مسیدیکی نے چپراشی تھا علیگر میں گھنٹی لگانا اس کا کام تھا تو جب وہ انتقال فرما گیا تب رسیدہ مسیدیکی نے اس کا خاکا لکھا تھا کندن کے نام سے اس کا نام کیا تھا کندن تھا تو کندن کس کا خاکا ہے رسیدہ مسیدیکی کا اگلا سوال اردو کے پہلے خاکا نگار کون ہے اردو کے پہلے خاکہ نکار مرزا فرطاللہ بیگ اپنے استاد کا خاکہ لکھا تھا مولوی نظیر احمد کا مولوی نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس نے لکھا تھا مرزا فرطاللہ بیگ نے اس کے علاوہ ایک اور خاکہ لکھا تھا انہوں نے ایک وسیعت کی تعمیل میں یہ وحید الدین سلیم پانی پتی کا خاکہ تھا تو دو رو خاکے آپ یاد رکھئے گا تو اردو کے پہلے خاکہ نکار کون ہے مرزا فرطاللہ بیگ اگلا سوال دیو مالی کے نام سے کس نے خاکہ لکھا تھا دیو مالی کے نام سے مولوی عبدالحق نے لکھا تھا جب یہ رنگواد دکان میں تھے تو وہاں جہاں پہ یہ رہتے تھے تو اسی کے پیچھے جہاں یہ کمرہ تھا اسی کمرے کے پیچھے کھڑکی لگی ہوئی تھی وہ پورا باغ تھا تو اسی باغ میں ایک مالی رہتا تھا اس کا نام تھا دیو مالی نام دیو اس کا نام تھا تو جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو انہوں نے اس کا خاکہ لکھا دیو مالی کے نام سے ٹھیک ہے تو دیو مالی کس کا خاکہ ہے کس نے لکھا ہے مولوی عبدالحق نے اگلا سوال امام ال احرار کسے کہا جاتا ہے امام ال احرار احرار مانے بتایا تھا احرار اسی کے سامنے لگتا ہے جس نے جو ہے 1947 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا ہو ٹھیک ہے اور امام کسے کہا تھا امام ال احرار کہا جائے گا ابو ال کلام آزاد کو امام ال ان کو امام کہا تھا امام ال احرار ابو ال کلام آزاد حسرت محانی کیا کہا تھا ان کو کہا تھا سید ال احرار کیونکہ انہوں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا محمد علی جوہر کو کیا کہا تھا انہوں نے بھی حصہ لیا تھا رئیس ال احرار کہا تھا تو یاد رہتی نو سید ال احرار حسرت محانی رئیس الہرار محمد علی جوہر اور ابوالکلام آزاد کو امام الہرار کیا پوچھا گیا ہے امام ال تو اس کا جواب بجائے گا ابوالکلام آزاد سمجھے نا اگلا سوال ان میں سے کس کی پیدائیس مکہ معظمہ میں ہوئی تھی مکہ کون پیدا ہوا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کہاں پیدا ہوئی تھے مکہ پہ آپ ایک پڑھیں گے میران جی شمسل شاک میران جی شمسل شاک یہ کہاں پیدا ہوئی تھے یہ بھی مکہ میں پیدا ہوئی تھے دو نام یاد رکھنا ہے میران جی شمسل شاک کہاں پیدا ہوئی ہے مکہ میں ابوالکلام آزاد کہاں پیدا ہوئی ہے مکہ میں اگلا سوال علیگر تحریکہ بانی کون ہے سر سید احمد اگلا سوال الہلال اور البلاغ رسالہ کس نے نکالا تھا یہ یہ رسالہ کس نے نکالا تھا الہلال اور البلاغ ابوالکلام آزاد ان کا جو اصل نام تھا مخید دین تھا ٹھیک ہے ابوالکلام آزاد کا اصل نام تو مخید دین انہوں نے جو ہے غبار خاتر کے نام سے اپنے خوتوت کا مجموعہ لکھا ہے اگلا سوال دیکھئے الہلال اور البلاغ یہ رسالہ ہے تحریکِ آزادی کو تقویت دینے کیلئے لکھا گیا تھا اگلا سوال گوبار خاتر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو گوبار خاتر ابو القلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اگر پوچھا جا کی گوبار خاتر میں کل کتنے خطوط ہیں چوبیس خطوط ہیں گوبار خاتر کہاں لکھی گئی تو یہ قلعہ احمد نگر جیل میں لکھی گئی کس میں کہاں پہ احمد نگر جیل میں یہ جو ہے کس کے نام لکھا گیا تھا حبیب الرحمان خان شیروانی جو ان کے دوست تھے اور بعد میں یہ جو ہے جو بھیجے نہیں جا سکے تھے بعد میں اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا اس کا نام رکھا گیا تھا گوبار خاتر گوبار خاتر مانیتا ہے دل کا گوبار دل کا گوبار نکالنے کے لیے ابو القلام آزاد نے یہ خطوط لکھا تھا سمجھے نا چلی آگیا تیکلے سوال پر گوبار خاتر کے نام سے خطوط کہاں لکھے گئے گھر میں جیل میں بازار میں کالیج میں کہاں لکھے گئے جیل میں کون جیل احمد نگر جیل اگلا سوال تحزیب الاخلاق رسالہ سر سید نے کب جاری کیا تھا تحزیب الاخلاق یہ جاری کیا تھا اٹھارہ سو ستر میں تحزیب الاخلاق کا ایک اور نام ہے دا شوشل ری فارمر ٹھیک ہے تحزیب الاخلاق جو رسالہ رہتا اوپر دیکھیں گے لکھا رہے گا دا شوشل ری فارمر اگلا سوال آسارو سنادید نام سے کتاب کس نے لکھی جس میں دہلی کی قدیم امارتوں کا ذکر ہے آسارو سنادید کس نے لکھا تھا یہ یہ سرسید کی تصنیف ہے یہ ایک تاریخی کتاب ہے ٹھیک ہے اس میں دہلی کی قدیم جو امارت ہے اور وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے رئیس امیر فقیر سارے لوگوں کا ذکر اس میں کیا ہے آسارو سنادید اور یہ جو سرسید نے کتاب آسارو سنادید لکھی ہے یہ کس کے کہنے پر لکھی ہے یا کس کی فرمائز پر لکھی ہے تو وہ لکھی ہے سپرنگر کی فرمائز پر کس کی فرمائز پر سپرنگر سپرنگر کون تھا دلی کالج میں پرنسپل تھے یہ انہی کے کہنے پر انہوں نے لکھی ہے سمجھ گیا نا چلیئے ہم آتے اگلے سوال پر کہ غبار خاطر خطوت کس کے نام لکھے گئے تھے تو یہ لکھے گئے تھے حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے یہ جو ابو القلام آزاد کے دوست تھے اور جو غبار خاطر کے نام سے تمام خط لکھے گئے ہیں وہ ابو القلام آزاد نے انہی کے نام لکھے تھے حبیب الرحمان خان شیروانی کے نام سے اور تمام خطوں میں تمام خطوں میں جو ہے حبیب الرحمان خان شیروانی کو صدیقے مکرم کہہ کر مخاطب کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سوال ہے کہ جو ہے اول کلاب آزاد نے صدیقے مکرم کہہ کر کس کو مخاطب کیا ہے گوبرکاتر میں تو یہ ہو جائیں گے حبیب رحمان خان شیروانی اگلا سوال تلاش حق ست کی خوج کس کی آپ بیٹی ہے سب سے پہلے آپ جانے ہیں کہ جو ہے گادھی جی کی یہ ہے کس کی ہے یہ یہ گادھی جی کی خود نویست ہے کس کی ہے گادھی جی کی ماتما گادھی کی اس کا نام کیا رکھا تھا انہوں نے ست کی خوج ہندی میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تلاش حق کے نام سے دونوں بات یاد رکھے گا ست کی خوج اس کا اردو میں ترجمہ تلاش حق کے نام سے ہوا ہے کلی رہو گیا اگلا سوال ان میں سے کس کا تخلص آہی تھا آہی کس کا تخلص تھا سر سید کا آہی ماہی نہیں آہی اگلا سوال سر سید کے رفقہ میں کون شامل نہیں ہے سر سید کے رفقہ میں سر سید کے رفقہ میں موسیل ملک مولوی زکاہ اللہ وقار الملک حالی کون شامل نہیں ہے حالی نہیں شامل ہے حالی کا شمار خمسہ میں ہوتا ہے حالی کا شمار جو ہوتا ہے وہ سر سید کے خمسہ میں ہوتا ہے جیسے دیکھ سر سید دیکھو گئے حالی شبلی نظیر آزاد یہ ٹوٹل پانچ نام سا سید کو لگے کتنے نام ہوئی ہے پانچ یہ لوگ خمسہ میں سمار ہوتے ہیں خمسہ لفظ بنایا ہے مخمص ہے مخمص مانے پانچ تو پانچوں کا نام اس میں ہے اور ان لوگوں کو خمسہ کا نام کس نے دیا مہدی افادی نے کس نے مہدی افادی نے یہ خمسہ کی بات ہو رہی تھی تو رفقہ میں رفیق سے بنا رفیق دوست رفیق سے بنا رفقہ رفقہ میں کون کون ہے محصر الملک وقار الملک یہ سب جو کیا ہے یہ سب ہیں رفقہ تو سوال پوچھا رفقہ میں نہیں ہے تو یہ ہو جائیں گے اگلا سوال اردو اناصر کے خمسہ میں کون شامل نہیں ہے خمسہ پوچھا خمسہ کے جو پانچ ہے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے سوال کیسے بھی پوچھے جا سکتے ہیں سر سید شبلی حالی نظیر آزاد یہ پانچ نام جو آپ کو یاد رہنا چاہیے خمسہ کے اب اس کے حساب سے آپ سوال چاہیے اسے پوچھے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں تو پوچھا ہے خمسہ میں کون شامل نہیں ہے خمسہ میں حالی ہیں آزاد ہیں شبلی ہیں بہت سے لئے ملک نہیں ہے یہ تو رفقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کلیر ہو گیا اگلا سوال ایش پرستی رنگینی فہاسی کس دبستان کی خصوصیت ہے مطلب کی کس دبستان میں اس طرح اس طریقے کی شاعری ہوتی ہے جہاں وہاں ایش پرستی پائی آتی ہے رنگینی پائی آتی ہے فہاسی پائی آتی ہے تو یہ ہو جائے گا دبستانیں لخنوں میں ٹھیک ہے یہاں رنگینی کی شاعری ہوتی ہے یہاں ملاب کی شاعری ہوتی ہے یہاں ویسال کی شاعری ہوتی ہے ویسال بنے ملنا ٹھیک ہے اوریانی فہاسی سب جو ہے دبستانیں لخنوں کی خصوصیت ہے کلیر ہو گیا اگلا سوال سادگی ہمدردی داخلیت الفاظ کی پاکیزگی کس دبستان کی خوبی ہے تو یہ ساری خصوصیت جو ہے وہ دبستانیں دیلی کی ہے لیکن دبستانیں لخنوں اور دبستانیں دیلی ایک دم اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے دبستانیں دیلی میں کیا ہے سادگی پائی آتی ہے تو لخنوں میں کیا ہے وارنگینی پائی آتی ہے یہاں ہمدردی ہے وہاں دردی نہیں ہے اور یہاں داخلیت ہے وہاں خارجیت پائی آتی ہے یا الفاظ کی پاکیزگی تو وہاں پاکیزگی نہیں ہے اس میں اوریانیت پائی آتی ہے ٹھیک ہے تو سادگی ہمدردی سوز و گداز سوفیانہ انداز علوم کا خیال الفاظ کی پاکیزگی یہ سب کس کی خصوصیت ہے کس دبستان کی تو یہ دبستانیں لخنوں دبستانیں دیلی کی یعنی دبستانیں دیلی کے جو شورہ تھے ان کے ہاں سادگی پائی آتی تھی ہمدردانہ سائری کرتے تھے داخلیت کی سائری ہوتی تھی ٹھیک ہے الفاظ میں پاکیزگی رہتی تھی لیکن جو لخنوں کے شورہ رہتے تھے اس کے علاوہ وہاں پہ اُلڑ تھا کلیر ہوگے نا اگلا سوال دبستانیں دیلی میں کون سا شائر سامن نہیں ہے دیلی میں کون سامن نہیں ہے تو میر کا شمار کا ہوتا ہے دیلی میں ہوتا ہے گالب کا دیلی میں سودا دیلی میں انیس کا شماریوں لخنوں میں ہوتا ہے انیس، دبیر، آتیس، ناسی کے سب کیا ہے یہ سب لخنوں کے شورہ ہیں اگلا سوال دبستانیں دیلی میں کون سا شائر سامن نہیں ہے دیلی میں درد ہیں آزاد، مومن، آتیس آتیس کہاں پہ ہے آتیس تو لخنوں کے ہیں اس کا جواب کیا ہو جائے گا آتیس اگلا سوال دبستانیں لخنوں میں کون سا شائر سامن نہیں ہے لخنوں میں کون سامن نہیں ہے انساطو ہیں دبیر بھی ہیں موسفی بھی ہیں درد نہیں ہے درد تو دہلی کے ہیں درد کہاں کہاں ہے دہلی کے ہیں عدب اور زندگی کس تحریک کا نظریہ تھا سولوگن لوگو کس کا تھا عدب اور زندگی عدب برائے زندگی کس کا تھا عدب برائے زندگی ترقی پسند تحریک کا نظریہ تھا یعنی اس کے جو شورہ تھے جو عدب لکھتے تھے جو شیروشاری کرتے تھے جو بھی ساری چیز ہے اس کا تعلق انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہوتا تھا مزدوروں کی حمایت میں شاری کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو عدب اور زندگی کس تحریک کا نظریہ تھا ترقی پسند تحریک اگلا سوال ہندوستان میں ترقی پسند مسنفین کا پہلا کل ہند جلسہ 1936 میں کہاں ہوا تھا جس کی صدارت پر اینچنے کی تھی تو ہوا تھا لکھنا ہو یہ سوال کئی بار بتایا جا چکا ہے اگلا سوال سجاد زہیر نے سب سے پہلے 1935 میں ترقی پسند تحریک کی بونیاد کہاں ڈالی تھی جس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی تو سجاد زہیر سجاد زہیر نے 1935 میں لندن میں ہوئی تھی اور ہندوستان میں جو ہوئی تھی وہ 1936 میں لکھنا ہوئی تھی ٹھیک ہے 1935 کی بات آجا ہے سمجھائیے کہ لندن میں اگلا سوال فورٹ ویلیم کالیج 1800 میں کہاں قائم ہوا تھا فورٹ ویلیم کالیج کلکتہ میں اگلا سوال ان میں سے کس کا تعلق فورٹ ویلیم کالیج سے نہیں ہے یعنی اس میں سے کون ہے جو فورٹ ویلیم کالیج تعلق نہیں رکھتا ہے بادر علی حسینی فورٹ ویلیم کالیج کے ہیں مزر علی خان وعلہ یہ بھی ہیں میر امن یہ بھی ہیں انشاءاللہ خانہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فورٹ ویلیم کالیج میں نہیں ہے باقی سب نے فورڈ ویلیم کالیج سے سب کا تعلق ہے سب ہی نے کتابیں لکھی ہیں فورڈ ویلیم کالیج کے اندر انسان نے نہیں لکھی ہے انسان نے باہر رہ کر لکھی ہے لخنو میں رہ کر لکھی ہے دریا لطافت لے لیجئے رانی کیتکی کی کانی سل کے گوہر تباہم تصنیف ہے جو ہے ان کی لخنو میں رہ کر لکھی گئے اگلا سوال فورڈ ویلیم کالیج کے پہلے پرنسپل کون تھے پرنسپل تھے ڈیویڈ براؤن پہلے پرنسپل پہلے پرنسپل کون تھے ڈیویڈ براؤن شو بھائی اردو کے صدر کون تھے گل کرش سے ٹھیک ہے اس کا جواب کیا ہوگا ہے ڈیویڈ براؤن اور کیا ہے لارڈ ویلیز علی ان کی کوششوں سے فورڈ ویلیم کاللیج کیا ہوگا تھا لارڈ ویلیز علی کی کوششوں سے اگلا سوال اب تنقید سے آگیا سوال کھرے اور کھوٹے کی پرخ کس میں ہوتی ہے کھرے اور کھوٹے کی پرخ تنقید میں ہوتی ہے کھرے اور کھوٹے کی پرخ کس میں ہوتی ہے تنقید میں ہوتی ہے اگلا سوال کامریڈ اور ہمدرد اخبار کس نے جاری کیا تھا کامریڈ اور ہمدرد محمد علی جوہر محمد علی جوہر کامریڈ اور ہمدرد یہ اخبار انہوں نے جاری کیا تھا کامریڈ یہ جاری کیا تھا کلکتہ سے ہے یہ انگریزی زبار میں نکلتا تھا ہمدرد جاری کیا تھا دہلی سے یہ اردو زبار میں نکلتا تھا محمد علی جوار جن کو ریسول ایرار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ ان کا بہت مشہور سیر ہے اگلا سوال سچائی کی خوج کس میں ہوتی ہے تحقیق تنقید یہ تحقیق میں ہوگی سچائی کی خوج سچ کی تلاس شود ہے کس میں ہوگا یہ ہو جائے گا تحقیق اگلا سوال شب خون رسالہ الہابہ سے کون نکالتا تھا شب خون سمشور رحمان فاروقی کا رسالہ یہ جدیدیت کا رسالہ ہے ٹھیک ہے جدیدیت نے شب خون رسالے میں فروغ پایا الہابہ سے نکالتا تھا اس کو نکالتا تھا شمشور رحمان فاروقی نے اگلا سوال ان میں سے کسے گیانپیڈ ایوارڈ نہیں ملا گیانپیڈ شہریار کو تو ملا ہے کورتولین حیدر کو بھی ملا ہے علی سردار جعفری کو بھی ملا ہے جیگر کو نہیں ملا ہے گیانپیڈ ان کو نہیں ملا ہے اس کا جواب جائے گا جیگر مرادہ بادی ان میں سے کون سا جوڑا گلت ہے جوش رسالہ کلیم نکالتے تھے یہ تو صحیح ہے حسرت اردو اے مولا نکالتے تھے یہ بھی صحیح ہے اب رسالہ بات ہو رہی ہے اور عبدالقادر مخزم نکالتے تھے یہ بھی صحیح ہے پریم چند پریم چند تو ہنس نکالتے تھے یا ایک جاگران کر کے تھا اس کا جواب ہو جائے گا پریم چند کا ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہی ہے یہ جوڑ گلت ہے پریم چند کا جو رہے گا وہ ہنس رہتا ہے حالکہ جو اس میں آپ سے نے زمیدار دیا ہے یہ والا جوڑا گلت ہے یہ زفر علی خان کا زمیدار کس کا ہے زفر علی خان کا اگلا سوال گلشن ہند کس کی تصنیف ہے یہ فورڈ گلیم کالیج کے اندر لکھی گئی ہے گلشن ہند یہ ایک تذکرہ ہے مرزا علی لطف کا یہ اردو زبان میں اردو شائروں کا پہلا تذکرہ ہے اردو زبان میں اردو شائروں کا پہلا تذکرہ گلشن ہند اٹھارہ سو ایک میں لکھا گیا تھا ٹھیک ہے اگر کہا جا کی فارسی زبان میں اردو شورہ کا پہلا تذکرہ تب وہ ہو جائے گا نکاتو شورہ جو میر نے دکھا تھا اگلا سوال ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفیرنس کہا ہوئی تھی پہلی لکھنو دوسری کہا ہوئی تھی کلکتہ اگلا سوال ان میں سے کون محقق نہیں ہے محقق نہیں یہ پوچھا ہے آل احمد سرور تو تنقید نگار میں یہی ہوگا محمود خان سیداری محقق ہے قاضی عبدالبدود بھی ہیں محقق رسید عیسن خان بھی ہیں آل احمد سرور تنقید نگار ہے اس کا جواب بجائے گا آل احمد سرور اگلا سوال جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے شمشور رحمان فاروقی ان کو جدیدیت کا نمائندہ نقاد کہا جاتا ہے اگلا سوال ان میں سے کون تنقید نگار نہیں ہے تنقید نگار نہیں ہے کلیم الدین احمد تنقید نگار ہے آل احمد سرور تنقید نگار ہے شمشور رحمان فاروقی محقق محقق قادری زور جو ہے یہ تنقید نگار یہ کئی میں آتے ہیں تنقید نگار بھی ہیں لسانیات ہیں محقق والے بھی ہیں آپسانے بھی لکھے ہیں اور کئی چیزیں لکھیں ہیں تو اس کا جواب بجائے گا محقق قادری زور اور اب آج کا آخری سوال ان میں سے ایک جان پیٹھے ایوارڈ کا کون سا جوڑا غلط ہے علی سردار جعفری نئی دنیا کو سلام یہ تو ٹھیک ہے سہریار خواب کا دربند ہے یہ بھی ٹھیک ہے قراطلہ انہیدر آگ کا دریہ یہ صحیح ہے نہیں یہ آخر شب کے ہم سفر پر ان کو ملا تھا قراطلہ انہیدر کو اور فراہ گورکپوری گلے نگمہ یہ بھی صحیح ہے تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا قراطلہ انہیدر آگ کا دریہ یہ والا جوڑا ان کا غلط ہے کلے ہو گئے نا چلیے آج سے سوپر فیفٹی کا یہ یہ والا سسن ختم ہوتا ہے اور ایک اور بچائے جس میں جو کو کوائش سے مطالق ہے اس میں ساٹھ کوششن ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ سوپر فیفٹی کا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو لوگ چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں گے لائک شیئر بھی کر دیں گے اور ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم بے موسیقی